صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ اداوت رکھی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے تو پھر کتنا حساس معاملہ ہو گیا جب ولی کی اداوت ولی کی دشمنی اللہ سے دشمنی قرار پائی کہ اب اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے تو اب پھر ہمارے لئے ضروری ہو گیا کہ ولی کو پہچانے کے ولی ہے کون کہیں ہم اس کی مخالفت نہ کر بیٹھیں اور ہم اللہ جللہ شانہو کے کہہ رو غزب کا شکار نہ ہو جائیں تو یہاں اسی حدیث میں جو بخاری کی میں نے آپ کے سامجھے رکھی کہ میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد کسرت نوافل سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں قوتیں میں ڈال دیتا ہوں ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن پکڑنے کی توانائی خاص اس میں ڈال دی جاتی ہے فَقُنْتُوْسَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ کان اس کے ہوتے ہیں لیکن وہ میری اس دی ہوئی خاص قوت سے سنتا ہے ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن پکڑائی کی قوت خاص طور کے اوپر میں اس میں ڈال دے پاؤں اس کے ہوتے ہیں لیکن وہ میری عطا کردہ خاص قوت سے چلتا ہے آصب بن برخیہ آنِ واحد کے اندر تختِ بلکیس لے آیا کے نہ لے آیا قرآن نے بیان کیا ہے نا آنِ واحد میں ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا ایک مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا حضرتِ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلکیس آ رہی ہے بس وہ شہر سے باہر پہنچ گئی ہے تو کوئی ہے جو اس کا تخت لے کر آئے اس کے آنے سے پہلے حاضر کرتے اور وہ تخت مکفل کر کے آئی تھی ساٹھ ہاتھ چوڑا تھا اسی ہاتھ لمبا تھا اور کئی ہاتھ موٹا تھا تو کہا کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے لے آئے قَالَ اَفْرِي تُمْ مِنَ الْجِنِ ایک جن کھڑا ہو گیا کہ آج حضور میں لے آتا ہوں کب لاؤ گے کہا کہ مجلس برخواست ہونے سے پہلے پہلے تخت آ جائے گا بڑی بات تھی لیکن رسول اللہ نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے کیا شان ہے پیغمبر نے کہا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے تو پھر کیا ہوا قرآن پڑھئے قَالَ اللَّذِي اِنْدَهُ اِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ جس کے پاس کتاب اللہ کے علم کا کچھ حصہ تھا زبور ساری کا عالم نہیں تھا زبور کی کچھ آیتوں کا عالم تھا اس نے کہا آنا آتی کبے جی حضور میں لے آتا ہوں یہ تو دوپہر تک لا رہا ہے تم کب لاؤگے کہا قَبْلَ اَيْيَرْتَدَّ اِلَيْكَ تَرْفُقْ آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے تخت پہلے پڑا ہوگا یہ قرآن نے کہا ہے نا اور ابھی حضرت سلیمان نے آنکھ جھپکی نہیں تھی تو تخت سامنے پڑا تھا جب اس کو دیکھا تو بے ساختہ کا حاضہ من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے میری دہلیس کے ایک خادم کو یہ طاقت عطا کی کہ ایک مہینے کی مسافت سے اتنا بڑا تخت آنے واحد میں آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہے آنا آتی کبے ہی لفظ نہیں آنا میں آتی کبے ہی آتا ہوں بے ہی اس کو ساتھ لے کر یعنی میں بھی جا اور ابھی آیا اور تخت بھی لے آیا اور وہ وہاں سے غائب بھی دکھائی نہیں دیا اور تخت بھی وہاں موجود تھا اور حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے اور اس کہانی کو میرے رب نے قرآن میں بیان فرمایا جو کرامات پچھلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے اولیاء کو حاصل تھی وہ اس امت کے اولیاء کو بھی حاصل ہو سکتی جس طرح حضور نبیوں سے افضل ہیں حضور کی امت باقی امتوں سے اور حضور کی امت کے اولیاء باقی امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں تو جب ان کی یہ کرامت ہو سکتی ہے کہ آنے واحد میں تخت بلگیز لا سکتے ہیں تو اگر اس امت کے کسی ولی کی ایسی کرامت بیان کی جائے تو اس میں طبیعت میں بے چینی کیوں پیدا ہو یہ تو حضرت سلیمان کی امت کے ولی کو بھی اللہ کمال دیا ہے تو محمد عربی کے غلام کو کیوں نہیں دے سکتا تو جو حضرت شاہ نقش مند بخاری علیہ الرحمہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جب آپ کی خادمہ کو اور آپ سے عقیدت کا دھم بھرنے والی خاتون کو قابل میں محل کی چھت سے دھکا دے دیا گیا اور جب وہ نیچے پہنچی تو حضرت شاہ نقش مند بخاری علیہ الرحمہ نے اس کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ زمین پہ رکھ دیا تو حیرت سے آنکھیں پٹی رہ جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ آپ کب آئے آپ تو بخارے میں تھے تو برجستہ بولتے ہیں تو از چبارہ آمدی من از بخارہ آمدن تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑا تھا تو یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے اور یہ کوئی جو ہے وہ بعید نہیں ہے باقی رہی بات یہ عقل نہیں مانتی تو موجزہ اور کرامت ہوتے ہی وہی ہیں جو عقل انسانی کو آجز کرو ہے جو عقل میں آجے وہ تو فن ہوگا ما یعجزو بحل عقل عقل کی جہاں پہنچنا ہو جو ظاہری اسباب سے ماورا ہو جو چیزیں ما فوق الفطرت ہوں تو انہیں ہی تو کرامت قدرت یا موجزہ کہا جاتا ہے اور اگر وہ عقل اور فہم اور ادراک میں آ جائیں تو پھر جو ہے وہ کیا ہو تو اس کی نظیر ہمارے پاس قرآن میں موجود ہے اب اللہ کا ولی کون ہوگا حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا ابن مردوی اور باقی لوگوں نے روایت کیا کہ حضور ولی کون ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِذَا رَعُوا زُكِرَ اللَّهِ جس کو دیکھو خدا یاد آجائے جس کو دیکھنے سے رب یاد آجائے جس شخص کی صحبت میں بیٹھ کے رغبت دنیا کم ہو اور رغبت آخرت بھڑ جائے اس کی صحبت غنیمت سب اچھا قرآن نے جو ولی کی علامت بین فرمائی وہ یہ ہے اللَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُوا یعنی ولی کی جو علامتیں ہیں وہ ایمان اور تقوی ہے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صبح کے خوبصورت لمحے اور حضور کی قربت اور سفر کی گھڑیاں اور چل بھی رہا تھا میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تو موقع غنیمت جانا تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ کی قربت میسر آئی ہے تو اس موقع سے میں فائدہ حاصل کرتے ہوئے آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ مجھے کسی ایسے عمل کے بارے بتا دیجئے جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے تو حضور علیہ السلام نے اس سوال پر ان کی تحسین فرمائی فرمایت انہیں بہت بڑا سوال کیا ہے اس کا جو جواب ہے کہ جنت نصیب ہو اور مجھے جہنم سے نجات ملے تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن جس پر اللہ آسان کر دے اس کے لئے مشکل نہیں ہے یعنی جنت آسانی سے نہیں ملتی جہنم سے بچنا بھی اتنا آسان نہیں ہے بہت سارے گناہوں سے بچنا پڑتا ہے لیکن اللہ جس کے لئے آسان کر دے اس کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہے اور برائی سے اس کو بچا لیتا ہے اگر تو چاہے کہ جنت میں جائے اور جہنم سے نجات ملے تو تمہیں اللہ پر ایمان بھی لانا پڑے گا اور ایسا ایمان جس میں شرک کی آمیزش تک نہ ہو اسی کی عبادت تیرے زندگی کا مقصود ہو اور نماز بھی ادا کرنا ہوگی زکاة بھی دینا ہوگی روزے بھی رکھنے پڑیں گے اور تجھے حج بھی کرنا پڑے گا جنت میں داخلے کے لئے یہ شرائط ہیں کہ تم یہ کام کروگے پھر اشارت فرمایا میں تمہیں بھلائی کے دروازے ہی نہ بتا دی اشارت فرمایا روزہ ڈھال ہے ڈھال آپ سمجھتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ڈھال نہیں دیکھی ہوئی تو آج کے زمانے کے اندر تو سب لوگوں نے جو ہے وہ ڈھال دیکھ لی ہے چونکہ اس وقت ترکی نے اس طرح سے اپنے کلچر کو اور اپنے تہذیب کو جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا ہے کہ اب آٹھ سو سات سو سالہ پرانی چیزیں بھی ہمارے سامنے آگئی ہیں ورنہ ہم یہ باتیں کیا کرتے تھے تو لوگ ان باتوں کو سمجھا نہیں کرتے تھے چونکہ اس کا کوئی نمونہ اور شکل موجود نہیں تھی جب دشمن تیر پھینکے تو تیر سے بچنے کے لیے وہ لوہے کا پترہ جو آگے کر دیا جاتا ہے جو تیر کو اپنے اوپر روک لیتا ہے اس کو عربی میں جنہ اور اردو میں ڈھال کہا جاتا ہے تو آقا کریم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے تو گویا جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جو ہے وہ روزہ کام دے گا وَسْصَدْقَةُ تُطْفِعُ الْخَتِيَةُ یہ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے جس طرح کے آگ کو پانی بھجا ڈالتا ہے تو اس طرح جب صدقہ دیا جاتا ہے تو جو گناہ ہوتے ہیں وہ ایسے مٹتے ہیں کہ لگتا یہاں گناہ تھے ہی نہیں آگے رشاد فرمایا رات کے پیٹ میں نماز ادا کرنا یعنی تحجد کی نماز ادا کرنا پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی تَتَجَافَ جُنُوبْهُمْ اَنِ الْمَدَاجِئِ ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں خوف اور تمہ میں وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ رات کو جاگتے ہیں ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں حتی بالغا یاملون یہ آیت پڑھتے ہوئے آخر تک حضور نے تلاوت فرمائی تو فرمائے جس طرح صدقہ آگ کو بجھا دیتا ہے اس طرح پچھلے پہر کی نماز تحجد کے سجدے بھی اللہ جللہ شانہو کے غصے کو ختم کر دیتے ہیں اور جہنم کی آپ کو مٹا ڈالتے ہیں پھر حضور نے اشار فرمایا کہ میں تمام امور کی جڑ نہ بتا دوں کیا ہے جتنے بھی معاملے ہیں اس کی جڑ ہی نہ بتا دوں میں نے جھولی پھیلا کے کہا حضور کیوں نہیں خیرات ڈالی ہے تو حضور نے اشار فرمایا راس الامرِ الاسلام سارے امور کی جڑ اور بنیاد سر اسلام ہے اگر اسلام ہے تو عمل قابل قبول ہے اور اگر اسلام ہی نہیں ہے تو پھر جتنے مرضی نیک عمل کرتے رہیں جتنا مرضی پانی ڈالیں جتنی مرضی کھا ڈالیں تو اگر جڑی نیچے سے کٹی ہوئی ہے تو درخت ہو پائے گا کبھی بھی نہیں ہو پائے گا تو کہا جڑ اسلام ہے اس لیے عقیدے کی صحت عمل کی قبولیت کی زمانت ہے تو تمام امور کی جڑ اور بنیاد اور سرہ اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور صحابہ نماز کے جس طرح پابند اور خوگر تھے تو وہ تاریخ کی روایات آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک صحابی بھی بے نماز نہیں ملے گا وَزِرْوَتُوْسَنَا مِهِ الْجِحَادِ اور کوہان کی بلندی چوٹی اسلام کی وہ جہاد ہے جہاد سے اسلام کو سر بلند کیا جا سکتا ہے اسلام کا چھٹا رکن ہے جہاد اور ہمیں جہاد کی ترغیب بھی دی گئی اور قیامت تک یہ جہاد جاری بھی رہے گا اور کبھی بھی ختم ہونے کا نہیں ہے ہاں اس کی اصول و زوابت ہمیں دیئے گئے جہاد کے نام سے فساد فی الارض نہ کیا جائے لیکن جہاد کا انکار اسلام کا انکار ہے یہ اسلام کی چوٹی ہے ذروہ تو سنام کہا گیا یہ کوہان کی بلندی ہے تو حضور علیہ السلام نے آخر میں فرمایا کہ میں تمہیں سارے معاملات کی جڑ ہی نہ بتا دوں خلاصہ ہی نہ بیان کر دوں کل تو بلا یا نبی اللہ میں نے کہا اے اللہ کے نبی کیوں نہیں فَأَخَذَ بِلْحِسَنِهِ حضور نے اپنی مبارک زبان کو پکڑا فَقَال اور فرمایا کفہ علی کا حازہ کہا اس کو روک لے اس کو کنٹرول کر تو کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم باتیں کرتے ہیں اس سے بھی محقظہ ہوگا یعنی عمل پر تو پکڑ ہوگی لیکن جو ہم زبان سے بات نکال دیتے ہیں تو کیا اس بات پر بھی محقظہ ہوگا تو حضور علیہ السلام نے شرح فرمایا کہ لوگ موہوں کے بل یا تھوڑیوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے یہ ان کے بولے ہوئے بولوں کی وجہ سے ہوگا ان کی زبان کی کمائی کی وجہ سے ہوگا تو اپنی زبان کی حفاظت کرو تو جنت کا داخلہ مل جائے گا تو گویا زبان کی حفاظت سے لے کر کے اللہ کے حضور سجدے تک اور اللہ کی عبادت تک یہ ہے وہ نصاب جو جنت میں جانے کا ہے اللہ ہم سب کو پانچ گانہ باجمات نماز کی توفیق دے اللہ ہمیں توفیق حج کی نصیب کرے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیقات سے مالا مال کرے اللہ اپنی راہ میں جد و جہد اور جہاد کی توفیق سے مالا مال کرے اور اللہ ہمیں ہماری زبان کی حفاظت کی توفیق دے تاکہ ہم خیر کی راہوں کے مسافر رہیں علم کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرنے لگ جائے خشیت الہی کا جذبہ پیدا ہو جائے اور اگر علم حاصل کرنے کے باوجود بھی خشیت الہی پیدا نہیں ہوئی تو وہ علم علم نافع نہیں ہے وہ علم معلومات کا زخیرہ تو ہے لیکن جو فرمایا گیا علم مومن کے سینے کا اجالہ ہے اس کے قلب کا نور ہے اس کے باطن کی روشنی ہے تو یہ وہ علم نہیں ہے جو اس کے من کا چراغاں ہو جو اس کے اندر کی روشنی کا سبب ہو تو وہ علم علم ہی نہیں ہے جو اللہ سے جوڑتا نہیں ہے جو اللہ کی خشیت اللہ کا خوف اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ نہیں دیتا ہے تو کہا اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا حضرت امام غزالی علی الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی آپ نے چار مراتب بیان فرمائے اَنَّاسُ قُلْهُمْ مُوتَ إِلَّا الْعُلَمَا تمام لوگ مردہ ہیں لیکن علماء زندہ ہیں زندگی علم کے دم سے ہے علم ہے تو زندگی ہے علم نہیں ہے تو زمین پہ چلتا پھرتا کھاتا پیتا بیٹھتا اٹھتا باتیں کرتا ہوا مردہ ہے علم ہی حیات ہے علم ہی زندگی ہے علم ہی انسانیت کا جہور ہے جس طرح آسمان پہ آپ کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں زمین کے ستارے اہلِ علم ہیں ان کے دم سے ظلمتیں چھٹتی ہیں نور پھیلتا ہے اور بزمِ عالم کھکشاؤں کی طرح سجی ہوئی دکھائی دیتی ہے علم کے چراغ بجھ جائیں تو دنیا کی اوپر اندھیرہ چھا جائے تو زندگی کا سارا جمال علم کی وجہ سے ہے زندگی علم ہے جمال علم ہے دنیا کا نور علم ہے سارا چراغاں ساری کھکشائیں سارے اجالے ساری روشنیاں ساری کنادیل علم اور علماء کی وجہ سے ہی ہیں تو فرمایا الناس و کلہم موتا لوگ مردہ ہیں اللہ علماء علماء زندہ ہیں اب علماء تو خوش ہوگے کہ ہم زندہ ہیں طلبہ بھی خوش ہوگے کہ ہم زندگی اور نور حاصل کر رہے ہیں لیکن امامِ غزالی نے دوسری بات کی وَالْعُلَمَاءُ كُلْهُمْ نِعَامٌ اِلَّا الْعَامِلِينَ علماء سوئے ہوئے ہیں جاگتے وہ ہیں جو اپنے علم پہ عمل بھی کر دے جو نیند ہے النوم اخت الموت یہ موت کی بہن ہے علماء ہیں تو زندہ لیکن اگر عمل نہیں ہے تو وہ آغوش نیند میں ہیں زندگی سے فائدہ ہی حاصل نہیں کر رہے ہیں زندگی سے فائدہ تو زندگی کی لذات سے متمتے ہونا ہے آنکھوں سے نظارے دیکھنے ہیں کانوں سے نغمے سننے ہیں زبان سے ذائقے چکھنے ہیں دوستوں سے باہم ملاقاتیں کرنی ہیں تو جب بندہ زندہ ہوگا تو یہ سب کچھ ہوگا اور اگر زندہ ہے لیکن سویا ہوا ہے بے ہوش ہے قومے میں پڑا ہوا ہے تو پھر وہ یہ سب کچھ حاصل نہیں کر پاتا تو یہ اخت الموت ہے تو کہا عالم زندہ ہیں لوگ مردہ ہیں لیکن فرمایا علماء بھی سوئے ہوئے ہیں جاکتے وہ ہیں جو اپنے علم پہ عمل بھی کرتے ہیں تو علم وہ نافع ہے جو عمل کے نور سے منور ہوگی امام غزالی نے تیسری بات اشار فرمائی وَالْعَامِلُونَا كُلْهُمْ فِي خُسْرَانٍ اِلَّا الْمُخْلِسِينَ سارے عمل کرنے والے بھی خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں لیکن خسارے سے بچے وہ ہیں جو عمل محض اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں مخلص ہی محفوظ ہیں ورنہ علم بھی پڑا اس پر عمل بھی کیا لیکن عمل لوگوں کے دکھلاوے کے لئے تھا عمل کسی کو خوش کرنے کے لئے تھا استاد کے ڈر کی وجہ سے تھا ماں باپ کو خوش کرنے کے لئے تھا اللہ کی رضا مقصود نہیں تو پھر علم بھی پڑا عمل بھی کیا لیکن امام غزالی فرماتے ہیں خسارہ ہے نقصان ہے وَالْمُخْلِسُونَ كُلُّهُمْ عَلَى خَطَرٍ إِلَّا الْخَائِفِينَ اور سارے مخلص بھی خطرے میں ہیں جو مخلص ہیں محض اللہ کی رضا کے لئے عمل کر رہے ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں محض خطر میں ہیں کسی وقت بھی پائے استقلال میں لگزش آ سکتی ہے ساری محنت برباد ہو سکتی ہے کیتی کتری پئی خو محمد سکہ بنیا زردہ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم بدعمل ہوں زندگی خاشات اور آرزووں کے حجوم میں بسر کر رہے ہوں اور جنت کے ہم ٹھیکے دار بنے ہوئے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بس ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے حجبت الجنت و بالمقارح و حجبت لپٹی ہوئی ہے اور جہنم شہوتوں کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے جنت اتنی بھی آسان نہیں ہے تو کہا کہ وَالْمُخْلِسُونَ كُلَّهُمَ آلَا خَطَر ہر مخلص بھی خطرے میں ہے لیکن إِلَّا الْخَائِفِينَ جن کے سینے میں خشیتِ الٰہی ہے خوفِ خدا ہے وہ خطرے سے پچ گئے اللہ ہمیں اپنے خوف کی دولت سے مالا مال کرے انسان کا شرف اس کی عزت اور اس کا وکار علم ہے اس لئے سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گئے اس نے ہمیں علم عطا کر دیا اور جاہلوں کو مال دیا مال سے علم افضل ہے حضرت عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا چاہے مال لے لو چاہے سلطنت لے لو چاہے علم لے لو تو انہوں نے کہا مالک مجھے علم عطا کر دے کہا اس کے صدقے مال اور سلطنت بھی عطا کر دی یہ علم کے پیچھے پیچھے چل کے آئیں تو علم بنیاد ہے علم شرف ہے انسانیت کا علم وجہ عزت ہے اس لئے علم حاصل کرنا یہ زندگی کی خوبصورتی ہے اور ہم تو جس دین سے تعلق رکھتے ہیں اس دین کا آغازی اقرا سے ہوتا ہے اور ہمیں آخری سانس تک علم حاصل کرنے کی تلقین کی گئی اطلب العلم من المہد الاللہد آپ ماں کی گوتس لے کر کے قبر کی آخری اینٹ تک علم حاصل کرتے رہیں اور اس کے لئے سنگ لاخ پہاڑوں کا سفر بھی کرنا پڑے سعوبتیں بھی سہنی پڑے بلکہ فرمایے اطلب العلم ولو بسین اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے تو علم تلاش کرنے کے لئے وہاں بھی جا پہنچو راستوں کی مشکتیں سہو تکلیفیں سہو لیکن علم کشید کر کے لاؤ یہ مومن کا گم شدہ خزانہ ہے اگر کسی شخص کو ڈاکٹر یہ بتا دیں کہ تیری طبی صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ تیرے پاس زندگی کی چند سانسیں باقی ہیں آج ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اس کی مریض کی خدمت کر لو کینسر اس اسٹیج پہ پہنچ گیا کہ اب بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی مریض کو بھی بتا دیا جاتا ہے کہ اب اللہ اللہ کر لو رب کو راضی کر لو اب زندگی بس مہمان مہمان ہے چراغیں سارے بجا جا رہا ہوں یہ معاملہ ہے تمہارا تو اب بس اپنی آخرت کی فکر کرو اب وہ کیا کرے جسے پتا جالے کہ میرے پاس دو دن ہے تین دن ہے پانچ دن ہے دس دن ہے ڈاکٹر اندازہ بتا دیتا ہے حتمی علم تو اللہ کے پاس ہے تو وہ کہے کہ تم بس جانے والے ہو تو کیا کرے وہ نمازیں پڑھنے لگ جائے نوافل پڑھے روزے رکھے صدقہ و خیرات کرے یہ سب کرنا چاہیے لیکن علماء نے کہا کہ وہ علم حاصل کرنے لگ جائے تاکہ اس کی موت حالتے طالب علمی میں آئے اور سنندارمی میں روایت موجود ہے حضور علیہ السلام کا فرمان کہ جو شخص علم حاصل کرنے میں مصروف ہوا اس لیے کہ اسلام کو زندہ کرے فوت ہو گیا وہ علم حاصل کرتے کرتے طالب علمی کے دوران انتقال کر گیا قیامت کے دن اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا علم کی وجہ سے اس کو یہ شان اور یہ عظمت نصیب ہوگی تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ علم عمل سے بہتر ہے اس لیے کہ عمل صفت العبد ہے اور علم صفت اللہ ہے صفت باری تعالی ہے صفت معبود ہے معبود کی صفت عبد کی صفت سے افضل ہوتی ہے تو علم جو ہے وہ افضل ہے عمل سے عبادات سے بلکہ رشاد فرمایا جب حضور علیہ السلام سے دو اشخاص کا ذکر ہوا ایک عابد ہے تحجد گزار ہے شب زندہ دار ہے سائم نہار ہے قائم اللیل ہے بہت عبادتیں کرتے ہیں اور دوسرا بس فرس پڑتا ہے اور کتاب کھول کے بیٹھ جاتا ہے نشر علم کے لیے لگ جاتا ہے جو بھی ذرائع ہیں اس دور کے تو اس کے مطابق وہ علم بانٹنے لگ جاتا ہے تو دونوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آقا کریم نے کیا جواب دیا فضل العالمِ اللہ العابد کا فضلی اللہ عدناکم عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح تم میں سے ایک عام آدمی پر میری فضیلت ہے عالم کا مواصنہ جاہل سے یہاں نہیں ہو رہا کہ جو مطلق جاہل ہے اور ایسا جاہل کہ جو عمل سے بھی خالی ہے عالم کا مقابلہ یہاں بدکار سے نہیں ہو رہا عالم کا مقابلہ یہاں کافے سے نہیں ہو رہا تحجد گزار سے شب زندہ دار سے اس کا موازنہ ہو رہا ہے اور یہ رات کو سویا رہتا ہے لیکن دن کو نشر علم کرتا ہے اور دوسرا راتوں کو بھی جاگتا ہے دن کو بھی روزے رکھتا ہے عبادات ذکر اذکار تسبیح و تحلیل زندگی کا معمول خوبصورت صحیح معنی میں عابد ہے زاد ہے تحجد گزار ہے اتنا فرق ہے ایک روایت میں یہ ہے جس طرح چودھوی رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت ستاروں پہ ہوتی ہے اور جتنا یہ فرق ہے اس طرح عابدوں پر عالم کی فضیلت ہے تو یار اگر وہ عالم ساتھ عابد بھی ہو وہ عالم ساتھ تحجد گزار بھی ہو شب زندہ دار بھی ہو تو پھر اس کے درجے کتنے بلند ہوں گے اس لیے فرمایا کہ سب اس حال میں کر کہ تُو عالم ہو یا طالب علم ہو یا علماء کی باتیں سننے والا ہو یا علماء سے محبت کرنے والا ہو اور فرمایا ولا تکن خامسہ پانچوانہ بننا پانچوانہ بننا تو ہلاک ہو جائے گا اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہم ان میں سے کس زمرے میں آتے ہیں تو کہا یا خود عالم بن جا یا علم سیکھنے والا بن جا یا علماء کی بات سننے والا بن جا یا ان کے ساتھ محبت کردے والا بن جا ولا تکن خامسہ پانچوانہ بننا اللہ ان چاروں میں سے ہمیں کوئی بنا دے اور ہم علم کے جمال کو اپنا اڑنا بچھونا بنا لیں علم ہمارا حسن بن جائے علم ہماری خوبصورتی بن جائے اور علم ہماری زندگی کا وہ نور بن جائے کہ جس کی روشنی میں ہم تاریخ راہوں میں بھی اجھالے کریں اور جدر سے گزرتے جائیں نور پھیلتا جلا جائے ہماری خوبصورتی بن جائے نا تسبا قرآن بتاتا ہے اور اس چونٹی کی اس بات کو سن کر پیغمبر کے چہرے پہ ہسی آگئی مسکراہت آگئی کہ یہ کیا بول رہی ہے اللہ اکبر چونٹی کو پکڑ کے کان کے پردے پہ بھی ڈال دو تو آپ پھر بھی نہ سمجھ پائیں کہ وہ کیا بول رہی ہے لیکن اللہ کے پیغمبر کی شان یہ ہے کہ کئی میل دور سے وادی نمل میں بولنے والی چونٹی کو جو بول رہی ہے وہ بھی سن رہے ہیں اور اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں یہ پیغمبر کی شان ہے کبھی بھی پیغمبر کو اپنی ذات پہ قیاس کرنے کی غلطی نہ کریں نہ پیغمبر ہمارے جیسا ہے نہ ہم پیغمبر جیسے ہیں ایک شخص نے روزہ رکھ لیا تو گرمی تھی چل چلاتی دھوپ تھی تو وہ بے ہوش ہو گیا تو لوگ اس کے اوپر کپڑا تان کر کے کھڑے تھے سائے کی ہو تو حضور گزرے تو فرمایا یہ کیا ہے تو کہا کہ اس نے روزہ رکھا تھا تو اس کی وجہ سے یہ نڑھال ہو گیا فرمایا کہ اس کو کس نے کہا تھا روزہ رکھا وصال کا روزہ رکھا وصال کا روزہ ایک روزہ کے بعد پھر اسی پر تسلسل کے ساتھ دوسرا روزہ تو کہا حضور آپ جو رکھتے ہیں اس نے بھی پھر دیکھ کے رکھ لیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایوکم مسلی تم میں سے میری مسل کون ہے اور ایک دوسرے مقام پہ آقا کریم نے فرمایا لستو کہے آتے کم میں تمہاری طرح نہیں ہوں کبھی کہا ایوکم مسلی تم میری طرح نہیں ہو کبھی کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں تو یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو نبی پر قیاس کریں یا نبی علیہ السلام کو اپنی ذات پر قیاس کریں اللہ نے ان کو جو صلاحیتیں جو شانیں جو عظمتیں اور جو امتیازات عطا کیے ہیں وہ انہی کا خاصہ ہے اللہ نے انہی کو ایک الگ شان اور الگ نرالی عظمت عطا فرمائی ہے جو انہی کا مقصود ہے اب چوٹی کتنے میل دور سے اپنی ہمجولیوں سے بات کر رہی ہے کوئی حدیث ہو تو ضعیف کہہ کر کے کوئی کہے کہ نہیں میں نہیں سے مانتا آیتِ قرآنی ہے چوٹی کی اس بات کو سن کر اللہ کا پیغمبر مسکرانے لگا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے اللہ اکبر یار حضرتِ سلیمان علیہ السلام چوٹی کی بات سنیں بھی اور جو وہ کہے اس کو سمجھیں بھی اور اس بات پہ مسکرائیں بھی اور چوٹی بھی کئی میلوں پہ ہو یہ شان اس پیغمبر کی ہے کہ جو مسجدِ اقصہ میں تیرے نبی کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑا ہو جب مقتدی کی سماعتوں کا یہ عالم ہے تو مقتدہ کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا اس لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اشارت فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پاتے جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن پاتے تو جب سلیمان علیہ السلام اتنی دور سے چوٹی کی آواز کو سن بھی لیں اور اس کی سرسراہت کے مفہوم کو اخذ بھی کر لیں اور اس پہ آپ جو ہے وہ جواب بھی دیں فتہ بس سما داہ کم من قولحا تو پیغمبر چوٹی کی آواز کو سن لے تو مدینہ والا امتی کی آواز کو نہیں سنے گا تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہ نے شان عطا کی ہے اللہ نے عظمت عطا کی ہے اب اس چوٹی کو امام رازی کہتے ہیں قیامت تک آنے والی چوٹیوں کا سردار بنا دیئے کیوں؟ اس لیے کہ اس چوٹی کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ کے نبی کا لشکر جان بوجھ کر ننی جان کو بھی زائع نہیں کر سکتا یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے اور اس مفہوم کو اچھی طرح ذہن میں اتار لیجئے اپنے اندر رسہ کر لیجئے نبی کی تربیت پانے والا لشکر جان بوجھ کر کے ننی جان کو بھی زائع نہیں کر سکتا اور جو اپنے بدن سے بم باندھ لے اور انسانوں کے امبو میں گس جائے اور پھر بم پھٹے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسم کے ٹکڑے اور گوشت کے لوتھڑے بھی دیواروں سے چپک جائیں اور فرش خون سے بھر جائے اور وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داری قبول کرے وہ نبی کا لشکر تو نہیں ہو سکتا کسی شیطان کا لشکر ہو سکتا ہے تو اس چھوٹی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی چھوٹیوں کا سردار بنا دیا قرآن مجید کی ایک سو چودہ سورتوں میں سے ایک سورت کا نام اس چھوٹی کے نام پہ رکھ لیا کتنا بڑا عزاز دیا اس چھوٹی کے نام پہ سورہ ان نمل ذات کی چھوٹی ہے لیکن پیغمبر کے تربیت یافتہ لوگوں کے مزاج کو جانتی ہے یار پیغمبر کی صحبت میں رہنے والوں کا کوئی مزاج آشنا بن جائے اور اس مزاج آشنائی کی وجہ سے اس کو عزت پروٹوکول تکریم اور قیامت تک آنے والی چھوٹیوں کی سرداری بخشی جاتی ہے تو جو مزاج پیغمبر کا حامل ہے اس ابو بکر کی شان کا عالم کیا ہو اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہے تو اس چھوٹی کو قیامت تک آنے والی چھوٹیوں کا سردار بنا دیا گیا تو اس کی سرداری کا سبب اس کے یہ جاننے کی وجہ سے ہے کہ پیغمبر کی تربیت میں رہنے والے جان بوجھ کے ننی جان کو بھی زائع نہیں کر سکتے کہ اے تن رب دا سچا خجرہ پکڑیا باہرام پکڑیا باہرام 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 موسیقی